پوری کائنات جب سے بنی ہیں تب سے لے کر آج تک اور جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور عالم برزخ سے سب کو نکال کر جب میدان قیامت تک سب کو لے جائے جائے گا اس کا پورا پس منظر ایک ذہن میں رکھیں اور امام کا شعر سنے کہتے ہیں آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان آج ہماری یہاں ایک مسجد کے ٹرشٹی کی شادی ہے تو ہم سب ایک حضور کے ملاد میں مہمان بن کر حاضر ہو گئے یہ ان کی محبتوں کا تقاظہ ہے ہمیں اور آپ کو بلایا اور اپنے بیٹی کی خوشی میں شریک کیا لیکن یہ کائنات جو ہے نا یہ کسی اور در کی مہمان نہیں ہیں بلکہ یہ ساری مہمان محمد الرسول اللہ کی ہے اور سب کے میزبان کل بھی حضور تھے آج بھی حضور ہے اور قیامت کے دین بھی حضور ہوں گے اور ان کی مہمان نوازی بڑی شان سے ہوگی لیکن اس وقت جو کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی پا رہا ہے نا امام کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب کھانا لقب کس کا تیرا تیرا یعنی گھر والا کہتے ہیں آدمی کہتے ہیں کن کے گھر جانا ہے کہ بھائی عبد الرشید بھائی کیا جانا ہے کن کے یہاں جانا ہے فلاں کیا جانا ہے یعنی ایک صاحب کھانا کا نام لیا جاتا ہے تو یہ آسمان والے بھی جو کچھ کر رہے ہیں اور جہاں رہ رہے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رہ رہے ہیں زمین والے بھی جو رہ رہے ہیں وہ بھی حضور کے مکان میں رہ رہے ہیں اور جو مکان کا مکین ہوتا ہے وہ اپنے آنے والوں کو محلوم نہیں چھوڑتا یہاں بھی دیتا ہے آخرت کا بہت بہتر سلا بھی عطا فرماتا لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مہمان بن کر آ جائے اور مہمان بن کر جو جو بھی آئے نا تو نوازے بھی اتنے گئے ابھی حضرت ایک منقبض سنا رہے تھے بڑی اچھی سنا رہے تھے لیکن ہم لوگ اردو سے تھوڑے کچھے ہوتے ہیں معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اسی داد نہیں دے پاتے جیسا کہ بہار بنگال یوپی وغیرہ میں شورہ کو دی جاتی ہے لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کو دل چھو جاتا ہے حضرت سیدنا بلال لدی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ یقین جانیں جب مکہ کی سرزمین پر قریبی لوگ بھی نہ ماننے کے لئے تیار ہو گئے تو محبوب کے دل پر ایک دن مطلب اداسی چھا گئی تو رب نے کرم فرمایا کہا محبوب گبرانہ نہیں اگر قریب کے لوگ بھی نہیں مانتے تو گم نہ کرنا حبشہ سے بلال کو بلالوں گا فارس سے سلمان کو بلالوں گا کہیں سے خبیب آئے گا کہیں سے سحیب آئے گا ہر طرح سے لوگ آئیں گے اور محبوب تیرے وہ گنگائیں گے تیرے وہ طرح آنے پڑیں گے کہ رہتی دنیا تک کسی اور کا نعرہ بلند نہ ہوگا وہ دنیا میں بھی رہیں گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے قبر میں بھی بہن جائیں گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے اور جب آپ کے حماتی جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے تو بھی لبے کہ یا رسول اللہ کا نعہ بلند کرتے رہیں گے اس لئے اس وقت بھی حضور کھلا رہے ہیں کون کھلا رہے ہیں حضور کھلا رہے ہیں ابھی ہمیں خوشی میں شریک ہے عبد الرشید بھائی ہمارے محضبان فی الحال ہیں ہو سکتا ہے محفیل کے بعد نیاز وغیرہ کبھی انتظام ہو یا شرنی تو بھی ہوگا وہ ان کی طرف سے پیش کیا جائے گا میں کہتا ہوں اگر ہمارے یہاں کے عبد الرشید بھائی اپنی بیٹے کی خوشی میں اتنا کر سکتے ہیں مجھے بتاؤ رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کے صدقے میں کیا کیا نہیں کرنے